نمشکار میں آشتوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انخبر ڈاٹ کام 2019 چراب نکٹ آ رہا ہے اور جیسے ہی یہ وقت اور قریب آ رہا ہے ویسے ہی جتنے بھی نیتا ہے وہ پھر سے آپ کو بیان دینے لگے ہیں آپ جانتے ہیں پچھلے چناب میں کس طریقے سے جو ستہ دھاری دل ہے بارکی جندہ باٹی اس میں جو ہمارے پردھان منتری نیند مودی انہوں نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے آپ کو جو لوگوں کے خاتوں میں آ سکتے ہیں اگر جتنا ویدیش میں کالا دھن ہے وہ اگر وہ لے کر آ جائے ساڑھے چار سال لگ بک سرکار کے ہو چکے ہیں اور آپ جان رہے کتنا کالا دھن آیا اور کتنا لوگوں کے خاتوں میں پیسہ اور اسی پر رام داس اٹھاوالے آپ جانتے ہیں ریپیپلگن پارٹی آف انڈیا کے وہ پریسیڈنٹ ہے آپ کو راستبا سانسدھ ہیں اور آپ کو سوشل جسٹیس اور امپاورمنٹ کے منسٹر بھی ہے بھارت میں آپ کو اس کے بعد انہوں نے سانگلی میں ایک بڑا ہی عجیبو گریب بیان دیا انہوں نے کہا لوگوں کے خاتوں میں پندرہ پندر لاکھ آنے کی آس ابھی بھی رکھے پیسے آ سکتے ہیں دھیرے دھیرے آئیں گے اس میں کچھ تقنیقی ارچنے آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا تقنیقی ارچنے مطلب آر بی آئی سے انہیں پیسے لینے ہیں اور سرکار کے بس اتنے فند نہیں ہے جو بھی پیسہ لینا ہے آر بی آئی سے لینا ہے تو آپ جان رہے ہر فلال میں آر بی آئی کا معاملہ بھی جان رہے ہیں کس طریقے سے سرکار کہہ رہے ہیں کہ بینکوں میں لیکوڈیٹی موجود نہیں ہے تو آپ کو جو آر بی آئی ہے وہ 3.6 لیک کروڑ آپ کو سرکار کو دے دے بہالا کی بات میں جو ہے فیننس منسٹر اس معاملے سے بکر گئے ہیں بولا نہیں ہم نے تو کبھی پیسہ مانگا نہیں اور پیسے کی اتنے بھی ضرورت ہے نہیں اور اس کے بعد آپ جان رہے کس طریقے سے گورنر کا بھی استیفہ اس معاملے ہوگا آپ کو ارجیت پٹیل کا تو یہ معاملہ پہلے بھی راج نیتک تھا اور آج آپ کو رامدس اٹھاولے نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد پھر سے یہ معاملہ لگ بگ اٹھتا ہی دکھ رہا ہے ویسے آپ کو بتا دے رامدس اٹھاولے کی شاید یاد داشت کمزور ہے کیونکہ ربیا اسے پیسہ لینے کی بات تھی ہی نہیں اگر آپ انہوں کو پھر سے دوہزار چودہ کا پردھان مرنتی نیندر موڈی جی کا بھاشن دیکھنا چاہیے اگر وہ نہیں دیکھیں تو پھر سے دیکھ لیجی لہی جی ہم آپ کے لئے اس بھاشن کی شروعات کر دیتے ہیں یہ کالا دھن واپس آنا چاہیے یہ چور لٹیروں سے ایک ایک روپیا واپس نینا چاہیے اس روپیوں پر جنتہ کا حدکار روپیا جنتہ کے کام آنا چاہیے ایک بار یہ جو چور لٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے نا اُسنے بھی ہم روپیے لے آئے نا تو بھی ہندوستان کے ایک ایک گریب آدمی کو مفت میں پندرہ بیس لاکھ روپیاں یوں ہی میچائیں کتنے روپی ہے تو رامدہ سٹھاولے جی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ پردھان منتری ناید مودی جی کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی آر بی آئی کی بات نہیں کی آر بی اسے فنڈ لینے کی بات نہیں کی وہاں پر کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے جو دیش کا کالا دھن ویدیشی بینکوں میں جمع کرایا اگر وہ پیسے واپس آ جائیں تو لوگوں کے بیچ میں آپ کو خاتوں میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئیں جنگے اور ایک اور بات ان کے بعد ہی بتا دیں بعد میں جو آپ کو جس پارٹی کے ساتھ آپ کا گڑ بندن ہے جس کے ساتھ آپ سرکار میں ہم منتری بنے ہیں ان کے ہی آپ کو پرسیڈنٹ کہہ چکے ہیں وہ جو بات تھی پندرہ لاکھ کی کچھ ایک جملہ تھا تو وہ جملہ وہ مان چکے ہیں پھر آپ کیوں لوگوں کے ایک نہیں آشا دے رہے ہیں کہ ان کے خاتوں میں پندرہ پندرہ لاکھ آ جائیں رامدہ سڑھاولے جی الیکشن نکٹ ہے آپ ووٹ لیجی اپنے کام پر پھر لوگوں کو ایسے سپنے نہ دکھائیے جو کبھی وہ آپ پورے نہیں کر سکتے ہیں لگتار اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل ان خبر کو سبسکرائب کریں